باہر کرو باہر کرو باہر کرو جے کے ایسیس بی کے ایگزامس اور ایپ تیک کی لہر ایپ تیک کے خلاف نارے بازی ایسپیرنٹ سڑکوں پہ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا آسمشتاک کیوں آپ پروڈس کر رہے ہیں کیونکہ ایپ تیک کے خلاف جو کی پیپر لی کروا دی بار بار اس کے خلاف سر ایپ تیک کے خلاف کیا چاہتے آپ پھیر رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ایگرومیٹر بلکل سر ایپ تیک پہ بروسہ نہیں نئی سر جو کمپنی چار دن پہلے میرا نام مزمل ہے جو کمپنی چار دن پہلے سکیم کر سکتی ہیں کس کی بات کر رہے ہیں سر میں ایپ تیک کی بات کر رہا ہوں چار دن پہلے سکیم ہوئے سیم ریکروٹنگ ایجنسی کی وجہ سے تو کیسے ہم ایشور ہو جائیں کس طریقے کی سکیم کر رہے ہیں سر سکیمز بٹھائے جا رہے ہیں اور جو گینگ ہے وہ کسی دوسرے سٹیٹ میں ایگزامز دے رہے ہیں دوسرے کنڈیٹس کے تو ہم کیسے ایشور ہو کہ ہمارے ایگزامز فیر ہو ہمارے ریڈی سیلیکٹڈ کنڈیٹس ہیں ہمارا لازٹ ٹیم ریکروٹنگ کینسل کیا گیا تو اب ہم کیسے ایک سال سے اور ہم پڑ رہے ہیں پھر سے اگر وہی ہوا سر لازٹ سال ایس ایس بی نے کسی تھرڈ پارٹی کو اسی طرح سے ہائر کیا تھا اس کا بھی اس کا بھی جو ٹریک ریکارڈ وہ صاف نہیں تھا اور لاسٹ میں کیا ہوا کہ ریکروٹنگ کو کینسل کرنا پڑا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے بھی بین کیا جائے ہم ایشور نہیں ہے کہ یہ ہماری جو ریکروٹنگ ہے اسے ٹرانس پیری کے ساتھ کنڈیکٹ کریں گے کیا نام آپ کا جی سر پرویز آمد کیوں آپ لڑس کر رہے ہیں سر اپٹیک کھلا کیا ہے اپٹیک اپٹیک بلک ڈسٹڈ کمبینی ہے کیا کہنے کی بات ہی نہیں ہے ابھی پورا پورا دیش جنر ہے کہ یہ بلک لسٹڈ ہے کہاں کہاں بلک لسٹڈ ہے سر یو پی میں ہے دہلی میں تھی رائجستان میں ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں ہریانہ میں لہمے بھی ہے خالالی لہمے بھی کیا یہ کیا بولنے والی بات ہے پورا پورا دیش جنر ہے کہ اپٹیک بلک لسٹڈ ہے اب آپ کی ڈیمانڈ کی ہے ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو ہٹا ہوں ہم اگزام دینے کے لئے تیار ہے لیکن اپٹیک اپٹیک کو ہٹا ہوں پہلے بس اپٹیک کو ہٹا ہوں آپ اپٹیک کے لئے تیار ہے بلکل ہٹا ہوں چلیے واپس چلتے ہیں آگے بات کریں گے کچھ بچے یہاں پہ ہیں آج انٹرنیشل وومنز ڈے منائے جا رہا یہ ہے یہ لیجے یہ انٹرنیشل کیا نام آپ کا آج انٹرنیشل وومنز ڈے آپ کے ہاتھ میں کچھ بائی کار اپٹیک یہ کیا ہے سر اپٹیک جو کمپنی ہے ہم ایکزام کنڈک کر رہی ہے جے کہ اسیس بی نے ان کو کنٹریک دیا ہے ایکزام کنڈک کرنے کے لئے لیکن گورنمنٹ نے آلڑی اس کو بین کیا ہوا ہے پھر بھی یہ کمپنی کیوں کر رہی ہے ایکزام کنڈک پہلی بات سر کیا ہے ریزن کیا ہے اگر بچے نہیں چاہتے ہیں ایسے یہ کریں ان کے ساتھ غلط ہو ری ایکزام ہمیں بار بار دینا پڑ رہے کیوں سر کیوں دے ہم بار بار ری ایکزام بروسہ نہیں ہے نہیں بلاک لسٹڈ ہے تو کیسے بروسہ اگر گورنمنٹ کو خود بروسہ نہیں ہے تو وہ بلاک لسٹ کیوں کرتے اس کو پوائنٹ ہے اگر گورنمنٹ کو بروسہ نہیں ہے ایسپرنٹ کیوں بروسہ کرے کیا نام آپ کا میرا نام شاہست ہے ہم یہاں پہ بے بس کیوں ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہماری آواز ایل جی ایڈمنٹریشن تک پہنچنے چاہیے اگر آپ کو اتنے سارے نوجہانوں کا خیال نہیں ہے لیکن ایٹلیس ہمارے تو خیال کرو ہم تو اتنے سارے لڑکو ہیں کیوں بروسہ نہیں ایپ ٹیک پہ نہیں ہے بلیک لسٹڈ ہے ساتھ سٹیٹس اس کو آلریڈی فائنٹ کر چکی ہے ایسی اور سپریم کورٹ سے تو پھر جوڈی شریف ایک ہے جنہوں نے ان کو فائن کروایا ہے ایسی نے اگر فائن کیا ہے ایسی نے اگر فائن کیا ہے کشمیر میں ایمپلیمنٹڈ کیوں ہے ایف اے کی ریکرمنٹ ہوئی حالی میں ایسی کی ریکرمنٹ ہوئی وہ ہائی کورٹ میں ہے جو ہمارا امیت شاہ جی ریسنٹ بیان میں ہمیشہ وہ جملے کا استعمال کر رہے ہیں آپ کے تو پہلے سارے جملے ہی لگ رہے تیس ہزار نوکریہ اگر ہے تو یہاں پہ اتنے لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاب ہے تو دوسرا جملہ ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ جو جینڈ کے کے یوتھ نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں اب لیپ ٹاپ ہے نہیں سر ہمارے ہاتھ میں یہ ہے سکیم ہے آپ کے جو آپ کی ملی بغت ہے ان پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ دوسری بات جو یہ ریونیو کالیکٹ کر رہے ہیں ہمارے سے فیس لے کے ہنڈرڈ کرور کا ریونیو جے کے ایس ایس بی کیا ہے ابھی تک انہوں نے تین ساتھ سے ایک ہی ریکروٹمنٹ سٹینڈ میں ہے تو ہم اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا ریونیو جو انہوں نے ہنڈرڈ کرور کے پار کر کے خود کے جے برے ہیں وہ کہاں ہے کس کو نوکری دیا بلکل سوال ہو رکھا ہے اگر کروروں جمع کیے ہیں فیس بچوں سے لیے وہ کہاں ہے اور جے کے ایس ایس بی مجھے لگتا ہے کہ یہ اگزیم خود کانڈکٹ کروا سکتا ہے کیونکہ پانچ سو پچاس روپے فیس لیتے ہیں پر پرسن ہم نے چھ ہزار سات ہزار فیس لگائی ہے فارم کے بیچے اور اس کے بعد ہمیں کیا مل رہا دو ہزار انیس سے ہم ایک ہی ریکروٹمنٹ کے بیچے ہیں وہ ہے فار یا جے کے پیاس آئے تو تیس ہزار نوکریہ کہاں یہ جملہ کہاں پہ فیٹ ہو رہا ہے شکریہ جملے بازی سرکار کر رہی ہے ہم نہیں واپس چلتے ہیں وقار ایچ بیٹی بیچ میں ہے جی ایپ ٹیک کیوں نعرے بازی کر رہے ہیں سر جمعکشمیر ہمارا ہے اور جمعکشمیر نوجوان کا ہے اور جمعکشمیر کا نوجوان جو چاہتا ہے وہ ہی ہوگا جمعکشمیر کیا چاہتا ہے جمعکشمیر کا نوجوان چاہتا ہے کہ ہم بلیک لسٹڈ کامپنی کو اپنا فیوچر نہیں دے سکتے یہ بلیک ایپ ٹیک ہے ایپ ٹیک ہے ایک ایک اگزام کامپنی ہے اگزام کی کامپنی ہے جو اگزام کرواتی ہے اور جس کو جکے ایس ایس بی نے ساری رسپانس بیٹی دی ہے جمعکشمیر کی ٹھیک ہے کنٹیکٹ دی ہیں اب یہی جکے ایس ایس بی کے اوپر بیہار میں نوجوان کا فیچر اس کو دے رہے تو جمعکشمیر کا نوجوان کو شک ہے بھائی اس کامپنی اب جمعکشمیر کا نوجوان کہتا ہے بھائی ہم نے اگزام میں اس کامپنی کے انڈر میں نہیں دینا سیمپل بات ہے تو اس کو بلیک لسٹڈ کرو یہاں سے بینٹ کرو ٹھیک ہے اور دوسرا اپنے اس کامپنی کے بارے میں ایک اور بھی بات سنی ہوگی اگر اپنے سرچ کی ہو کہ جب یہ کامپنی اگزام کراتی ہے ادھر سے آرے گارے اٹھا کے اگزام کے لیے وہاں رکھ دی جاتی ان کے پاس کوئی ایکسپینس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف یہ 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 صرف سوری یہ اس کامپنی کو لیا گیا اور ایک چیز تو کلیر ہے کہ جمعکشمیر کو جمعکشمیر میں ہر چیز کو سیل پہ لگایا جا رہا ہے اور جمعکشمیر کو سیل پہ یہ ہماری ڈوانڈ ہے اور میں ایک چیز چائل پانچ لاکی ہو ایک لاکی بات ہو دس لاکی بات ہو پچیس لاکی بات ہو کیوں دینا جمعکشمیر کا نوکریاں ہماری ہیں جمعکشمیر ہمارا ہے باہر کا کوئی آکے ڈاکو کیوں ان سے پیسے لوٹ کہے کہ میں تمہیں نوکری دوں گا اس نوکری کا حق جمعکشمیر کا وہی نوجوان جو محنت کرتا ہے جو ٹویشن میں لاکھ روی کرتا لون لیتا ہے وہ آج سڑکوں میں بیٹھا ہے کہ بھائی ہمیں اس کامپنی پر وروسہ نہیں ہے اس کامپنی بلیک لسٹ ہے اس کو یہاں سے بھگاؤ چانی یہاں کہ یہ بن گئی کہ جو سوال آپ سے کر رہے آپ کو lg administration سے کرنا چاہیے پہلے آپ سے کریں گے پھر نہیں آپ بات سنیئے کیونکہ یہ پہلا protest نہیں کتنے ایسٹیشن سوئے پروٹیس چاہیے وہ کشمیری پندتوں کی ہوں اور ان کو ایڈرس کر رکھ دیا گیا تو ہماری یہ demand ہے اگزیم کیے وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر کیا لگتا آپ دیکھ جمہو کشمیری میں جو democracy ہے کافی weak ہے کلیم جو ہے لوگ کو سنا جا رہا رہا ہے وہ بلکل جو فالس کلیم ہے لوگوں کو سنا نہیں جا رہا اور دیکھیں کسی بھی اور پروٹیسٹ ہو تو ان تو یہ تو بلکل ایک ایسی یہاں پر ستا ہے جس کوئی گرانڈ پر ریالٹی ہائی نہیں جن کو لوگوں نے چنا بھی نہیں ہم پر تھوپی گئی ہے ہم پر ایس چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو ایڈرس کیا جائے یہ لیکن آن نوجوان کو سنا نہیں جا رہا یہ خالی آج کا ہی مددہ نہیں ہے بڑے ایک لمبے عرصے کشمیر میں پروٹیسٹر جو ہیں ان ایڈرس جا رہے ہیں ان ایل جی ان ایڈرس ایڈرس پروٹیسٹر شکریہ چلیہ بات ہم نے کی وقار بٹی کے ساتھ انگل تصویریں دیکھ لیجی یہ سارے جو بچے آپ میں کیمرہ میں گزارش کروں گا زوم کر دکھائیں آج دکھائیں کہ انٹرنیشنل وومنز ڈے کشمیر میں اس وقت کیسے منایا جا رہا ہے اب سوال ایک ہی ہے ایپ ٹک لہر مچا دی ہے تہل کا ہے ساتھ سٹیٹس میں بلیک لسٹ کی گئی ہے ہائی کورٹ فائن لگا چکا ہے سپریم کورٹ فائن لگا چکا ہے جمہ کشمیر کے اندر جے کے اسیس بی کے تھرہو ان بچوں کا مستقبل اس کمپنی کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے آخر کار بچوں کا ماننا ہے کہ ہم اگزام کے تیار اس کے اوپر بھروس آخر کرے کیسے بکار ایس بٹی انگت سنگھ خالصہ پروٹس میں جائن ہو چکے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب تک ان اس ایپٹک کو یعنی ان کے کہنے کے مطابق اس بلیک لسٹ گاڑی کو یہاں سے ریووک نہ کیا جائے تب تک یہ بچے پروٹس پہ رہیں گے یہ اگزام دینے کے لئے تیار ہے کسی سے بھی کر لیجئے لیکن ان کا مانہ ایپٹک سے نہیں